السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا عنوان ہے جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے آج کل ایک نیا ٹینڈ نکلا ہوا ہے آج صبح بھی مجھے کئی میسیجز آئے کہ جمعہ مبارک ہو میں نے مفتی حضرات سے رابط کیا تو یہ بات معلوم ہوئی آپ بھی مفتی صاحبان سے معلوم کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی غلطی ہو یا بہتری ہو تو مجھے بھی ضرور بتائیں جمعہ یقیناً برکت والا دن ہے مبارک دن ہے لیکن یہ مبارک دن اس کے لئے ہے جو اس دن کو سنت کے مطابق بنائے مثلاً دروش شریف کی کسرت نماز جمعہ کے لئے جلدی جانا سورہ کحف کی تلاوت کرنا اور سنت کے مطابق لباس پہننا اثر سے مغرب تک دعاوں میں لگے رہنا یہ جمعہ کے دن کے حکامات ہیں جو اس پہ لگا ہوا ہے اس کے لئے تو مبارک ہے لیکن اگر کوئی جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا یا آخیر وقت میں جا رہا ہے سارا دن ٹی وی دیکھنے میں گزار دیا گانے سننے میں گزار دیا گپ شپوں میں گزار دیا تو بتلائیے کہ اس نے جمعہ کی برکتوں سے کیا حصہ پایا قرآن مجید مبارک کتاب ہے گھر میں رکھا ہے مگر مہنوں نہیں کھولا بتلائیے کہ اس کی برکتوں سے کیا حصہ ملے گا ایسے ہی جمعہ ایک مبارک دن ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ دنوں کا سردار ہے لیکن یہ مبارک دن اس کے لئے ہوگا جو اس کی برکتوں کو لینے والا ہوگا اب جہاں تک جمعہ مبارک کے پیغامات کی بات ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین ایسا نہیں کرتے تھے جمعہ ان کی زندگی میں بھی آتا تھا مگر ان پیغامات کا ان سے ثبوت نہیں ملتا مفتی صحاب نے بتایا کہ جمعہ کی مبارک بات دینے کی روایت تو نہیں ہے البتہ آخرت کی آدھ دلانا سور عصر پڑھ کر سنانا یہ ان کے تذکرے ہوا کرتے تھے اور یہ جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ تو ان کا عام معمول تھا لہذا جمعہ مبارک کہنا خلاف سنت ہے ثواب سنت پر عمل کرنے پر ہے اپنے شوق پر یا اپنے خیال پر عمل کرنے پر نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں میں لگے میں لائکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں